شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نووی اور یہ ہم بات کریں گے راما سٹیل ٹیوبز کے بارے میں چھ پرسنٹ کی گرافت ہمیں سٹوک میں لازٹ ریڈنڈے کو تقریباً دکھائی دی اور سٹوک کی اگر ہم مینول چارڈ رکھیں کروم پہ تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ سٹوک تقریباً تقریباً 0.23 پیسے کا لو بنایا اس نے اور ہائی کی بات کریں تو سٹوک گیا تھا یہاں پر اراؤنڈ اراؤنڈ اکتالیس روپے تک تو جو کی بنتے ہیں اگر ہم کلیٹ کریں تو تقریباً 5700 سے لے کے 5800-900% کے ریٹن تو اندھے پیسے سٹوک نے کما کے دیا لیکن ایسا نہیں ہے سٹوک سپلٹ کی ویسے چیزیں یہاں پر الگ ہیں یہ ہے ایکچوال چارٹ اور ہم یہاں پر بات کریں گے کیا یہاں پر انویسمنٹ کر کے اچھے ریٹن بن سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو سٹوک یہاں پر ایک زون کو فلو کر رہا تھا جس میں کافی زارہ لوگوں نے ٹریڈ بھی کر کے پیسہ کمایا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ایک ٹرین لین بنتی ہے سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لی یہاں پر تین چاہوہ سپورٹ لی اور فینلی جب گرابٹ بھی ہوئی سٹوک سپلٹ کے بعد تب ہی اسی لیول سے باپس سے تیزی سٹوک نے دکھائی اگر وولیوم کی بات کریں تو 43 ملین کا وولیوم ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا وولیوم سٹوک نکال کے دے رہا ہے تو ایک اچھی چیز ہے کہ ابھی بھی سٹوک جو ہوا ٹرین لین کے اوپر ہی ورک کر رہا ہے اگر یہاں سے سٹوک اوپر جاتا ہے اور اچھے ریٹرن ہمیں نکالنے ہیں اگر ہم فریش انٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں ایک ٹرین لین لگا کے بارے آپ کو دکھارنا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک نے ایک ریجسٹنس زون بنایا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ سٹوک نے کس طرح سے اسے بریک کرنے کی کوشش کی یہاں پر اور اراؤنڈ یہاں پر یہاں پر ایک فیک بریک آؤٹ آیا اور فورٹ ٹائم یہاں پر سٹوک نے سیم اسی لیول سے ریجسٹ کر کے نیچے آ گیا تو جب تک سٹوک جو ہے وہ اب ایک ٹرینگل میں ٹرین کر رہا ہے یعنی کہ یہ اس چیز کے اندر اندر ٹرین کرے گا تو یہی پر آپ کو سٹوک جو ہے وہ ٹرین کرتا ہوا نظر آئے گا جب تک سٹوک اسے بریک نہیں کرتا جا ہے وہ اپ سائیڈ موو ہو چاہے وہ ڈاؤن سائیڈ موو ہو اپ سائیڈ میں اگر سٹوک 16 روپے کے لیول کو بریک کر کے اوپر کلوز دیتا ہے تو ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہاں سے اچھے ریٹن بنیں گے اور ان کیس اگر سٹوک یہاں سے نیچے بھی آتا ہے تو سٹوک کو کم سے کم یہاں پر 11 روپے 45 پیسے کے لیول کو بریک کرنا پڑے گا جب تک یہ لیول بریک نہیں کرتا یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا بہت زیادہ غلط ہو جائے گا کیونکہ سٹوک جو ہے وہ دھیرے دھیرے شرنک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپ سائیڈ موو پر نہیں توڑ رہا جتنی بس سٹوک نے 3-4 ور کوشش کی لیکن وہ کتنا 15 روپے 40 پیسے کو ڈج کر کے باپس نیچے آ رہا ہے اور نیچے بھی آ کے اسی ٹرین لائن کے اوپر باپس سپورٹ لے رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے اوپر سپورٹ لیے جا رہا ہے جاتا وہ نیچے توڑ دے تب بھی ہم کلیر ہو جائیں کہ ہاں یہاں سے سٹوک نیچے جائے گا جا پھر سٹوک اسے اوپر توڑ دے تھا تب بھی ہم کلیر ہو جائیں گے کہ یہاں سے اب ہمیں اپ سائیڈ موو دکھائی دے گا اور یہ چیزیں کب ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ ہوگی ارننگ پہ کمپنی کے کورٹر فور کے ریزلٹ آنے والے ہیں اور ریزلٹ کے بعد یہ چیزیں ہوں گے یہ ریزلٹ کے ٹائم پہ سٹوک میرے ساب سے یہاں پر ٹریڈ کر رہا ہوگا سیدھا اپ سائیڈ پہ اور جیسے یہ ریزلٹ آنے اگر آئیں گے اچھی آئیں گے تو سوک اسے توڑ کے روکٹ بننے والا ہو وہاں پر ہمیں انبیسٹمنٹ کر کے موٹا پیسہ کما سکتے ہیں پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے جا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو ابھی کے لئے دوستوں بس اتنا ہی